اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے پاکستانی ادھاکار آج کل بہت سارے انٹرویو دیتے ہیں کیونکہ یہاں بہت سارے مختلف یوٹیوب چینل موجود ہیں یہاں تک کہ وہ ادھاکار جیسے نومان اجاز اور ثانیہ سید جن کو کسی زمانے میں انٹرویو دینا پسند نہیں تھا آج کل انٹرویو دینا برا نہیں مانتے زیادہ در ادھاکار یہ انٹرویو دیتے وقت محتاط رہتے ہیں کیونکہ ان کے انٹرویو کے دوران کوئی بھی متنازع بولے جانی والی بات فوری طور پر وائرل ہو جاتی ہے انڈسٹری میں کچھ ایسے ادھاکار بھی ہیں جو اپنی من کی بات کیے بغیر نہیں رہ سکتے اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ باتیں بری لگ سکتی ہیں مگر پھر بھی وہ باس نہیں آتے اور دوسرے ادھاکاروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں جو متنازع بن جاتا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فردوس جمال کی فردوس جمال کے تازہ ترین انٹرویو تمام غلط وجوہات کی بنا پر توجہ کا مرکز رہے وہ یقینی طور پر ان ادھاکاروں میں سے ایک ہیں جو اپنے دماغ کی بات بولنے سے نہیں ڈرتے انہوں نے مائرہ خان اور عمران شف جیسے انڈسٹری کے عالی ادھاکاروں کو تنقید کا نشانہ بنایا یہاں تک کہ ان پر اتنی تنقید ہونے کے بعد بھی وہ انٹرویوز میں جو کچھ محسوس کرتے رہے وہ کہتے ہی رہے جب انٹرویو میں جرتمندانہ ہونے کی بات ہو تو کوئی بھی انہیں بھران نہیں سکتا صدف کمل صدف کمل اپنے انٹرویوز میں اظہار خیال کرنے کی وجہ سے ایک سے زیادہ بار پریشانی میں پڑ گئی انہوں نے اپنے انٹرویوز میں ایک سے زیادہ بار ایسی باتیں کہیں ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ واقعی میں اس کے بارے میں مطمئن ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں اس کا منشاہ باشا سے بھی تنازہ تھا کیونکہ ایک انٹرویو میں اس نے کہا تھا کہ منشاہ ادھاکاری نہیں کر سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں ایمان علی کی ایمان علی نے کچھ انٹرویو دیئے لیکن ان کے تازہ انٹرویو سے عفت عمر نے انکشاف کیا کہ وہ اپنے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے بے پاک ہیں جب ان سے کچھ سوالات کے جوابات دینے کے لیے کہا گیا تو اس نے ہمائیہ سعید اور فرواد خان دونوں پر تنقید کی اور یہ سب ان کے لیے ایک مزاہ کے سوا کچھ نہیں تھا ایمان علی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا لیکن وہ نہیں سوچتی تھی کہ انہوں نے بھی کچھ خلط کہا ہے نومان اجاز ایک وقت تھا جب نومان اجاز نے انٹرویو نہیں دیا تھا لیکن حال ہی میں انہوں نے کچھ انٹرویو دیئے ہیں جس میں انہوں نے اپنے دماغ سے بولا ہے نومان اجاز واقعی اماندار ہیں جبکہ انہوں نے انٹرویوز میں اپنی رائے بانٹتے ہوئے کہا کہ وہ شریک ستاروں سے قطع نظر نہیں ہوتے لیکن ان کا ہر چیز کے بارے میں یقینی طور پر دلیرانہ موقف ہوتا ہے وہ اپنی باتوں کو نہیں مانتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اس قسم کا تجربہ ہے جس کی مدد سے وہ اپنی رائے کو کھل کر شیئر کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سبا کمر کی سبا کمر انٹرویوز میں اپنے ساتھی اداکاراؤں کی بھی قدر نہیں کرتی ہیں لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کافی حد تک بولنے والی ہیں سبا کمر کے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے تازہ ترین ویڈیوز صرف یہ بتانے کے لیے چاری کی جاتی ہیں کہ وہ اپنی رائے پانٹتے ہوئے کسی سے نہیں ڈرتی سبا اس دلیری کا بولٹ استعمال معاشرے میں پائی جانے والی خامیوں کی نشاندہ ہی کرنے کے لیے کرتی ہیں اور وہ اچھی طرح سے کرتی ہیں اشنا شاہ اشنا شاہ ایک اور اداکارہ ہیں جو اکثر پریشانی میں پڑ جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا کہا جو لوگوں نے اچھی طرح سے پسند نہیں کیا اشنا شاہ نے خود ایک بار یہ کہا تھا کہ بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتی ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے ان کی سوشل میڈیا موجود سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مختلف معاملات پر اپنے خیالات بانتے ہوئے بے بھاک ہیں بشرا انساری ایک پوریتماد شخصیت ہیں انٹرویو میں بھی وہ ایک جیسی ہی ہیں وہ اپنی بات کرنے کے لیے تنزیہ اور مزہ کے جذبات کا استعمال کرتی ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ محنور بلوج کو اداکارہ نہیں مانتی جب اس کی اپنی ذاتی زندگی کی بات آتی ہے تو وہ ہمیشہ کافی ماندار رہی ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹتی ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی